ہائی ایبریون میرے نام علی رضا عرشد ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیفرنٹ آرٹ کوئنز کے چارٹ کے بارے میں ڈسکس کروں گا بٹی سی کی ڈومنس کے بارے میں بات کریں گے اور میری ایک سٹیڈی جی ہے گائز ٹریڈنگ کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو گائز سب سے پہلے ڈین کوئن کے چارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں گائز بٹی کوئن اور اکثر آرٹ کوئنز مجھے لگ رہا ہے ویک او فری اکومیلیشن میں اسی طرح ڈین کوئن بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ویک او فری اکومیلیشن میں اب یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جو پرائس میں ڈروپ آیا گائز یا تو یہ ایسٹی ان فیز بی کا لیول ہے گائز یا تو یہ سپرنگ لیول ہے گائز اگر میں اس کو ایسٹی ان فیز بی کا لیول بھی کنسیڈر کرتا ہوں تو یہاں سے ایک ریلی اوپر کی طرف جا سکتی ہے جو آٹومیٹک ریلی کے لیول پر جاتی ہے گائز اور اگر یہ سپرنگ لیول ہے گائز تو ایک نیو آل ٹائم ہائی کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں اگر میں یہاں پر فریکٹل میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو ڈروپ آیا تھا مارچ دوہزار بیس میں جو ڈروپ آیا تھا گائز یہاں پر اگر میں فریکٹل میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ فریکٹل کافی میچ کر رہا ہے گائز یہ جو ڈروپ ہے گائز یہ کافی میچ کر رہا ہے اس ڈروپ سے لیکن گائز کسی قسم کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کوئی گیرنٹی نہیں ہے پروبیبلیٹیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں پوسیبیلیٹیز کو دیکھتے ہیں ہم لوگ چارٹ پیٹرنز کے اندر یہ چارٹ انیلیسس کے اندر اب یہاں پر جو مجھے پروبیبل نظر آ رہا ہے گائز یہاں پر ایک میں ریلی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو آٹومیٹک ریلی کے لیول تک جا سکتی اگر میں یہاں پر گائز اس پیٹرن کو صحیح گیس کر رہا ہوں اور میں یہاں پر چیک کرتا ہوں کہ واقعی پرائیس اگر یہاں سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو تقریباً 600 to 700% کا جمپ ہے پرائیس کا گائز جو کہ پروبیبل ہے گائز میں اگر یہاں پر فیئر اور گریڈ انڈیس چیک کرتا ہوں گائز تو آج بھی ابھی جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ایکسٹریم فیئر نظر آ رہا ہے یہاں پر گائز کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں تو ایکسٹریم فیئر ہے اور yesterday اور last week بھی دکھا جائے تو ایکسٹریم فیئر ہی نظر آ رہا ہے تو جب مارکیٹ میں ایکسٹریم فیئر ہے گائز یعنی مارکیٹ کے sentiment میں ایکسٹریم فیئر ہے تو میں کیوں ایکومیلیشن کی بات کر رہا ہوں اور یہاں سے پرائیس کے اوپر جانے کی بات کیوں کر رہا ہوں گایز اگر میں مجھے انویسمنٹ کرنی ہے تو میں کب انویسمنٹ کروں گا میں اسی وقت انویسمنٹ کروں گا جب关ے میں وہ اینویسمنٹ میں immature ہو گا زیادہ دن لوگگ وہ مارکیٹ سے ایزٹ کر رہے ہوں گے وہ میرے لئے بہس ٹائم ہ لقت سے بدا کرنے کا اگر میں اس فرق انویسمنٹ کرتا ہوں جب معریکٹ اگinku ہے گریڈ ہو گا وہ Scholz بourcing knife's top جب کب رے رہا ہو گا پر کا بھی بہت سن ہے دینٹ کوئن کے چارٹ کی طرف آتے ہیں گائز فریکٹل میں نے ڈیلیٹ کر دیا گائز گائز یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں یہ ڈیلی ٹائم فریم ہے میں دینٹ کوئن کے چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور یہ لگریتمی کی سکیل میں نے اوپن کیا ہے وہ یہاں پر گائز اس کو پلے آؤٹ ہونے میں ٹائم لگے گا یہ ڈیلی ٹائم فریم ہے اور یہاں پر میں ویڈ کر رہا ہوں اس پرائس سیکشن کو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے یہ کیا اٹی سائٹ کرتا ہے اب یہاں پر میں گائز بٹکوئن اور ایتھریم میں ایکومیلیشن نہیں کر رہا ہوں میں آرڈ کوئنز میں ایکومیلیشن کر رہا ہوں گائز فلال میری یہی ٹریڈنگ اسٹریٹیجی ہے گائز یہاں پر گائز میں بٹکوئن اور ایتھریم کی ایکومیلیشن کا بجائے آرڈ کوئنز کی ایکومیلیشن کو پریفر کروں گا یہی میری ٹریڈنگ سٹریڈی ہے گائز یہ میں کیوں کر رہا ہوں گائز کیونکہ میں اگر انویسمنٹ کرتا ہوں مارکیٹ میں تو یہ میں سوچ کر کروں گا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو کچھ لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے گائز ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے اپنا طریقہ ہے ٹریڈنگ کرنے کا تو گائز جو میرا طریقہ ہے جو میری سٹریڈی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور اس سٹریڈی کو گائز میں پہلے اپلائے کر چکا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ مجھے بہت اچھا پروفٹ ہوئے گائز اگر میں یہاں پر سوچتا ہوں گائز کہ میں بیٹکوائن میں یا ایتھیریم میں انویسٹ کرتا ہوں اور اپنے پیسے کو سب سے پہلے سیف کرتا ہوں تو گائز یہ وہ ٹائم تھا جب بیٹکوائن اراؤنڈ سسٹی فائیو تھاؤزن ڈالر کے قریب تھا گائز اس وقت اگر میں اپنے آلٹ کوئنس کو سیل کر کے بیٹی سی میں ہمیں کنورٹ کرتا تو بیٹی سی کے جو ڈروپ آیا تو اتنا زیادہ مجھے لوس نہ ہوتا جتنا ابھی اگر میں نے ہول کر کے رکھا ہوا ہوتا آلٹ کوئنس کو گائز اکثر آلٹ کوئنس میں نے سیل کر دیے تھے گائز سکسٹی تھاؤزن یا سکسٹی فائیو تھاؤزن کی آراؤنڈ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے اکوملیشن کرنی ہے وہ میں نے آلٹ کوئنس میں کر دیئے گائز اگر میں یہاں پر گائز بیٹی سی کے چارٹ کو اوپن کرتا ہوں یہ ڈیلی ٹائم فریم ہے یہ ویکلی ٹائم فریم اوپن کرتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر جو میں کنسیڈر کر رہا ہوں گائز اگر واقعی پریس یہاں سے اوپر جاتا ہے گائز اور میں پرسنٹیج بائز دیکھتا ہوں یہاں پر سپوز اگر میں یہاں پر کنسیڈر کرتا ہوں بوٹم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا گائز کہ واقعی یہ بوٹم ہے سپوز اگر یہاں پر میں کنسیڈر کرتا ہوں یہ بوٹم ہے اور پرائز یہاں سے واقعی کچھ مہینوں میں یا سال لیٹ سال میں اوپر کی طرف جاتا ہے اور تقریباً 1,20,000 کے قریب جاتا ہے گائز تو یہ کتنا فرق آ رہا ہے پرائز میں تقریباً 330% آ رہا ہے گائز اور اگر یہاں پر 8 کوئنز میں میں ڈینٹ کوئن کے چارٹ اوپن کرتا ہوں گائز کہ اس پرائز سے خالی آٹومیٹک ریلی کے لیبل پر چلا جائے گائز تو یہ تقریباً 600 سے 700% کا جمپ ہے گائز پرائز کے اندر تو یہ مووو مس ہو جائے گی گائز یہ مووو میں مس کر جاؤں گا گائز اگر یہاں پر مجھے 5x یا 7x کی مووو ملتی ہے تو اس اماؤنٹ کو میں دوسرے آرٹ کوئنز میں مثال کی طور پر تھیٹا میں ڈیجی بائٹ میں ایکزل ایم میں ایکس آر پی میں نیو کوئن میں یا اسی طرح کے کچھ اچھے دوسرے آرٹ کوئنز میں میں انویسٹ کرتا ہوں اور وہاں پر بھی مجھے 2x 3x یا 5x تک مجھے پروفٹ ہوتا ہے گائز تو گائز اس 5x کو میں 10x 20x یا اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ میں کنورٹ کر سکتا ہوں یہاں پر جو میری پہلی انٹری تھی ڈینٹ کوئنز میں گائز وہ اس ریٹ سے دس گنا کم میں تھی گائز اگر میں بی ٹی سی میں اتنا انویسٹ کرتا تو شاید مجھے اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا جتنا مجھے آرٹ کوئنز میں انویسٹ کر کے ہوئے گائز اب مارکیٹ آفیس دی آرٹ کوئنز کی بہت زیادہ کریش کر گئی ہے گائز تو میری نظر میں یہاں پر آرٹ کوئنز میں انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں بیٹ کوئن اور ایتھیریم میں انویسٹ کروں یہاں پر اگر گائز میں بی ٹی سی کی ڈومینس کو چیک کرتا ہوں بی ٹی سی کی ڈومینس کا چارٹ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے نیگٹیو ڈیویڈنز نظر آرہی ہے گائز اگر میں آرے سی کو دیکھتا ہوں تو یہ جس طرح کا پیٹرن بن رہا ہے گائز اس کو آپ ڈبل ٹاپ کہہ سکتے ہیں یا ڈائمن ٹاپ کہہ سکتے ہیں مطلب یہاں پر نیگٹیو ڈیویڈنز نظر آرہی ہے اگر میں یہ دوبارہ ڈرو کرتا ہوں گائز یہ پرائس اوپر کی طرف جا رہا ہے گائز اور اگر میں آرے سی کو چیک کرتا ہوں گائز تو یہاں پر نیگٹیو ڈیویڈنز نظر آرہی ہے گائز تو اگر یہ واقعی پلی آؤٹ ہوتا ہے گائز یہ نیگٹیو ڈیویڈنز یہاں پر پلی آؤٹ ہوتی ہے گائز تو ہمیں آلٹس کوئنز کے اندر یا تو اسٹیبلیٹی نظر آئے گی یا ان کا پرائس اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا گائز ڈیجی بائٹ کی چارٹ کی طرف چلتے ہیں ڈیجی بائٹ کی چارٹ گائز جیسے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں مجھے لگ رہا ہے ویکا فری ایکومیلیشن فیز میں ہے اب یہاں پر ہمیں ایسٹین فیز بی کا لیول نظر آ رہا ہے اور سپرنگ لیول نظر آ رہا ہے یا تو ڈیجی بائٹ ایسٹین فیز بی کے لیول پر ہے گائز یا سپرنگ لیول پر ہے گائز اب ان دونوں صورتوں میں گائز ایک ریلی نظر آ سکتی ہمیں پرائس اوپر جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے لیکن یہ ویکلی ٹائم فریم میں میں نے گائز یہ اوپن کیا ہوئے چارٹ تو اس میں ٹائم لگے گا گائز اس میں ہمیں ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہاں پر پرائس سیکشن کس طریقے سے پلی آؤٹ ہوتا ہے اگر یہاں پر گائز اس میں ہمیں ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے یہاں سے پرائس سیکشن کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کس طرح کا پیٹرن بناتا ہے یہاں پر اسی طرح گائز تھیٹا کی چارٹ کی طرف چلتے ہیں گائز تھیٹا ٹوکن میں بھی اسی طرح کا ملتا جلتا پیٹرن نظر آ رہا ہے اب یہاں پر ہمیں ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہاں پر کس طرح کا یہ پرائس سیکشن ہے کیا یہاں پیٹرن بنتا ہے یہاں پر میں بارٹنگ فارمیشن نظر آتی ہے مطلب گائز میں پروبیبیلیٹی کی بات کروں کہ یہاں پر ہمیں کوئی ایسا پیٹرن نظر آ جائے جس سے زیادہ پروبیبل نظر آئے کہ یہاں پر بارٹنگ فارمیشن بن چکی ہے گائز اور اگر ایسا ہوتا ہے گائز تو کم سے کم پرائز یہاں پر آٹومیٹک ریلی کے لیول تک جا سکتا ہے گائز آج کی ویڈیو میں میں اتنی آپ لوگوں میں ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا اگر پرائز یہاں سے اور دردہ انشی کی طرف جاتا ہے گائز تو میرے لیے یہ ایک بائنگ اپرچونیٹی ہو سکتی ہے گائز میں ڈیفرنٹ آرٹ کوئنز کی اکومیلیشن کروں گا گائز بجائے اس کے کہ میں بیٹکوئن یا ایتھیریم میں انویسٹ کروں کیونکہ میں نے ریٹرن آف انویسمنٹ دیکھنا ہے گائز اور یہ سٹریٹیجی گائز میں پہلے اپلائے کر کے دیکھ چکا ہوں اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا فائدہ ہوئے گائز گائز آپ کو کیا سوچتے ہیں میری اس سٹریٹیجی کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا بائی